السلام علیکم and welcome back to another vlog امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں کہ اللہ بھاک سب کو خیریت سے رکھیں تو یہ کچھ میں نے گلاب جامن بنائے تھے میرا دل کا رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ میٹھا ہو جائے تو اگر کسی کو اس کی ریسپی پوچھنی ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں تو ویسے تو آج میرا جو ہے ٹوپک ہے جو کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گئے ہوگا کہ یہاں ملیشیا میں وزٹ ویزا جو ہے ورگ ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو یا نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے ہم لوگ آگے چل کے ریٹیل میں بات کریں گے کہ میں یہاں پہ ہوں ملیشیا میں ہوں لائک آپ اگر فیملی کو بلوانا چاہتے تو کیسے بلوائیں گے اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو میں آپ کو ہر چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو جہاں تک وزٹ ویزا کی بات ہے تو ملیشیا ان کنٹریز میں سے نہیں ہے جیسے آپ دوبیہ چلے جائیں گے وزٹ پہ جائیں گے اپنے لئے جو ہے جو ہے جو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویزا کنورٹ ہو جائے گا نہیں ملیشیا ایک ٹورسٹ کنٹری ہے جہاں پہ آپ اگر وزٹ پہ آئیں گے تو اٹس مین آپ نے یہاں پہ وزٹ ہی کرنا ہے اور انہی دیز میں واپس جانے ہے اگر آپ نے جو ہے نا کوئی جو آپ وغیرہ ڈھونڈ لی اور اگر آپ کو پولیس وغیرہ نے پکڑ لیا تو پھر آپ کو دو منت کی طرح جیل ہوگی اور اس کے بعد جیل گزارنے کے بعد جو ہے آپ کو ڈیپورٹ کریں گے اپنی کنٹری جو آپ چار پانچ سال پہلے نہیں آسکتے لہٰذا اس طرح لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں اور جو ہے اپنی پیسوں کو ویسٹ نہ کریں اور جو بھی کام ہے وہ لیگل کریں ہر چیز گوگل پہ ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں لوگوں کے باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں تو میں یہی چاہتا ہوں اپنے پاکستانی جتنے بھی ہمارے بہن بھائیں ان کے ساتھ ایک اچھی انفورمیشن شیئر کروں جو کہ ان کو فائدہ ہو باقی ایجنٹ کہتے ہیں نہیں آپ یہاں پہ آ جائیں گے چینج ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پہ ویزا بند ہیں اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کامپیٹنٹ ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر آپ کو کوئی باس ہائر کر لیتا ہے تو پھر بھی آپ پاکستان واپس جانا پڑے گا اور جس کا بھی واپس جا کہ چار پانچ لاکھ رویہ لگا کہ آپ دوبارہ آئیں گے پرمٹ لیں گے تو خرچہ اتنا ہی آ جاتے تو اس سے بہتر ہے کہ جب بھی آپ آئیں پاکستان سے ہی پرمٹ لگوا کے آئیں جس کی بیس پہ آپ یہاں پہ جواب کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آئیں گے بہت سی پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو کوئی ہائر کر لے ویزٹ پہ تو وہ پھر آپ کو ٹائم پہ جو ہے سیالوری نہیں دیتے تنگ کرتے ہیں نہ پینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آپ کو دیکھنے پڑیں گے اس سے بہتر ہے کہ خود کو جو ہے اس طرح کے مسئلے مسائل میں آپ نائنگ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ یہاں پہ ایک آر ٹی کے اوپن ہوا تھا دوزار اکیس میں اناؤنس ہوا تھا تو لوگ ابھی بھی ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بلوا لیں گے یہ کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ابھی تک بند ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دسمبر تک بند ہی ہو سو ڈونٹ ٹرنسٹ آن ایجنٹ یو کن فیس ٹو مچ پرابلمز ہیر اور جو بھی کام کرنا ہے آپ لوگ لیگلی کریں اور لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں تو اسی طرح کی اچھے اچھی انفارمیشن لینے کیلئے میرے ساتھ رہیں میری ویڈیوز کو شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں اپنی پاکستانی کمیونیٹی کے ساتھ ایک اچھی انفارمیشن شیئر کروں تو مجھے پتا ہے کہ آج کل پاکستان کے کیا حالات ہیں پس اللہ پاک سب پر رحم کریں سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ